اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہمارا مجدد کون اعلیٰ حضرت اور دیو بندیوں کا مجدد تھانوی اب دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھیں اعلیٰ حضرت کی ولادت کم ہوں اعلیٰ حضرت پیدا کم ہوں یہ کتاب ہے حیاتِ آلہ حضرت آلہ حضرت کے سب سے چہیتے شاگرد اور خلیفہ حضرتِ اللامہ ملک العلمہ زفر الدین بحاری رحمت اللہ تعالی انہوں نے آلہ کی زندگی پر کتاب لکھی آلہ کی زندگی کے حالات پر سب سے مسترد اور موتے پر کتاب مل پائی جاتی ہے یہ اس میں آلہ حضرت کی ولادت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی سلماہ اللہ تعالی بن مولوی نقی علی خان بن مولوی رضا علی خان متوطن بریلی روحل کھنڈ نے بتاریک دس دہم مہا دہم یعنی دس تاریک کو یعنی شوال بروز شمبہ بارہ سو بہتر ہجری عرصہ دنیا میں قدم مبارک رکھا آلہ حضرت کی المقتصر کہوں دس شوال بارہ سو بہتر ہجری کو آلہ حضرت کی پیدایشی سن کو یاد رکھیں کون سے سن میں پیدا ہوئے بارہ سو بہتر میں آلہ حضرت کی پیدایشی آئیے اشرف علی تھانوی کب پیدا ہوتے ہیں یہ اشرف علی تھانوی کے شاگرد اور خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجزوح انہوں نے کتاب لکھے جس کا نام ہے اشرف السوانے ادارہ تعلی فاتح اشرفیہ تھانا بھون یوپی زلہ مظفر نگڑ سے کتاب شپینی کے ادارے سے یہاں لکھاوا بھی ہے اقابر خلفہ حکم الامت حضرت تھانوی تھانوی کے سب سے بڑے خلفہ یہ تھانوی صاحب کے زندگی کی حالات لکھتے ہیں اور پھر تھانوی کی پیدایش کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہتے تھا ان کو بھی سنیں صفحہ نمبر اس کا سولہ اشرف السوانے کا دیکھیں ہیڈنگ دیکھ رہی ہے باپ چہارم ولادت باسعادت یعنی تھانوی صاحب کی پیدایش کی بات اب یہاں لکھتے ہیں حضرت والا کی یعنی اشرف علی تھانوی کی ولادت باسعادت پانچ ربیو سانی بارہ سو اسی ہجری کو چار شمبے کی دن با وقت صبح سادق واقع ہوئی تھانوی صاحب کب کس سن میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اسی میں اور آلہ حضرت تو آلہ حضرت کی عمر کتی تھی اس سنسانوی سے بڑی آٹھ سال آلہ حضرت آٹھ سال بڑے تھے کس سے تھانوی سے اب آئیے یہاں پر میں ایک نیا رخ بتاتا ہوں تیرہ سو چھاسی ہجری میں پھر ایک بار اس کتاب کو دیکھتے ہیں حیاتِ آلہ حضرت آٹھ سال آلہ حضرت بڑے تھے تھانوی سے اور آلی بن کر آلہ حضرت فارق کب ہوئے جب آلہ حضرت کی عمر دھائی سال ہوئی تو آپ نے پڑھنا شروع کیا دھائی سال کی عمر سے اب کس کس عمر میں کیا کیا پڑھا میں آگے تفصیل بتاؤں گا دھائی سال سے لے کر پڑھتے رہے تو فارق کب ہوئے آلیم کب ہوئے مفتی کب ہو گئے کب مفتی اور آلیم ڈیکلیئر کیا گیا آئیے حیاتِ آلہ حضرت میں وہی صفحہ نمبر کا گیارہ چھل نمبر اے ملک العلماء لکھتے ہیں کہ بہتاریخ چودہ ماہ شابان تیرہ سو چھاسی ہجری میں فاتح فارق کیا یہ اس دمانے کی اردو یعنی آپ فارق ہو گئے علم سے اور اسی دن ایک رزاد کا مسئلہ لکھ کر والد ماجی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جواب بالکل صحیح تھا والد ماجی صاحب نے ذہین نقاد و تباہ و روکار دیکھ کر اسی دن سے فتوہ نویسی کا کام ان کے سپرد فرما دیا آلہ حضرت تیرہ سو چھاسی ہجری میں مفتی ہو گئے فارق ہو گئے پیدا کب ہوئے بہتر میں عالم کب بنے تیرہ سو چھاسی ہجری میں تو تیرہ سو چھاسی ہجری میں تو کتنے سال عمر تھی جب آپ عالم بنے عالم بن کر فارق ہوئے کتنے چودہ سال یعنی آلہ حضرت کی عمر اس وقت چودہ سال تھی آلہ حضرت چودہ سال کی عمر میں عالم بن گئے اور اشرب علی تھانوی کتنے چھوٹے تھے آلہ حضرت سے تو جب آلہ کی چودہ سال عمر ہوں گی تو تھانوی کی عمر کتنی ہوں گی ہم چھ سال واہ یار میٹمیٹس تو ایک نمبر ہے آپ لوگوں چھ سال یعنی جب آلہ حضرت پڑھ کر فارق ہو گئے تو یہ چھ سال کے اشرب علی تھانوی کیا تھے بچے تھے تو چھ سال کے بچے کو دار علم دیوبن میں ایڈمیشن مل گیا تھا نہیں تو چھ سال کے عمر میں تھانوی صاحب کرتے کیا تھے